اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہسائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے کو دو مرتبہ دہرائی فرمایا اس کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے ہلاکت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے کام کرنے سے کتنا ڈرنا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ محس دوسروں کو ہسانے کے لیے بیجا بات کرتا ہے بے وجہ بات کرتا ہے تو زمین و آسمان کی جو مسافت ہے اتنی دور تک وہ جہنم میں گر جاتا ہے اور وہ پاؤں کے فسلنے سے اتنا نہیں فسلتا جتنا وہ زبان کے فسلنے سے فسلتا ہے اسی لیے بہتر ہے خاموش رہنا بے وجہ زیادہ باتیں کرنے سے اور خاموشی میں نجات بھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے من سمت نجا جس شخص نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی اسی لیے اپنی زبان کو بے وجہ باتیں کرنے سے پریز میں رکھیں کیونکہ خاموشی میں نجات ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ